بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبید بٹی ڈیلی نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے بڑی خبر جو آج کی ہے وہ یہ کہ وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزار کے خلاف جو ایک کیس چل رہا تھا کہ انہوں نے لاہور کے اندر نئے بننے والے ایک ہوتل کو شراب کا پرمیٹ جو ہے بجاری کیا ہے نیب نے ان کو تحقیقات کے لئے بلایا تھا اس کے علاوہ وزیراللہ کے جو اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری تھے ڈاکٹر راہیل صدیقی ان کو بھی بلایا گیا تھا اس کے علاوہ جو اس وقت ڈی جی ایکسائز تھے اکرم اشرف گوندل ان کو بھی تحقیقات کے لئے بلایا گیا تھا اب جو معلومات تب سامنے آ رہی تھیں اس پہ انکر عمران خان نے بھی ویلوگ کیے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراللہ اس کے اندر کلپریٹ ہیں وزیراللہ جو ہیں انہوں نے اجازت دی ہے اور خبر یہ سامنے آئی تھی کہ اکرم اشرف گوندل جو سابق ڈی جی ایکسائز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیراللہ آفس نے مجھے یہ کام کرنے کا کہا تھا میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو اس لیے جو ہے میں نے پھر یہ کام کر دیا تو وزیراللہ اس میں کلپریٹ ہیں اکرم اشرف گوندل کو نیب نے گرفتار کر لیا ہے اور جو کہانی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اکرم اشرف گوندل نے بڑے طریقے سے وزیراللہ پنجاب کو اس میں فسانے کی کوشش کی جبکہ اس شخص کی ریٹائرمنٹ قریب تھی اس نے اس ہوتل کو پانچ کروڑ روپے کی جو کرپشن کا کہا جا رہا تھا مبینہ طور پر وہ پیسے لے کر اس نے ایکسائز کی طرف سے یہ جو لائسنس اب جاری کر دیا کیونکہ لائسنس جاری کرنا کے جو کام ہے وہ ایکسائز کے پاس ہوتا ہے ایکسائز دیپارٹمنٹ جو ہے وہ لائسنس جاری کرتا ہے جتنے بھی یہ پرمیٹ والے معاملات ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ہوں تو وہ ایکسائز جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اب وزیراللہ نے جو موقع دیا تھا کہ ان کے مطابق کہ جی ہمیں سمری بھیجے گی تو ان نے کہا کہ تمہارے سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے یہ تو ایکسائز دیپارٹمنٹ کا کام ہے تو ایکسائز دیپارٹمنٹ دیکھیں تو وہ بات جو ہے وہ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے ابھی فردر انویسٹیگیشنز ہوں گی تو وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی لیکن جو اس شخص نے کوشش کی کہ وزیراللہ پہ کام پڑ جائے اور میں اس میں وعدہ معاف گوا بن جاؤں کیونکہ بیورو کریٹ جو ہے نا وہ یہ کام بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں اور ان کا بڑا طریقہ کار ہوتا ہے کہ خود مشورے دیتے ہیں سیاستدانوں کو بیٹھ کے کہ جی آپ یہ طریقہ ہے یہاں سے ایسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں یہاں سے یہ کام ایسے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ گمراہ بھی کیا جاتا ہے ایک سیاستدان کو کہ جی آپ یہ چیزیں سرا کر لیں کوئی نہیں ہو جائے گا سب کچھ اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ جو قانونی معاملات ہوتے ہیں جو ادارے کے معاملات ہوتے ہیں وہ ظاہر ایک سیاستدان کو پتا نہیں ہوتے جو بیورو کریٹ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس طرح سے سل رہی ہیں سیاستدان تو کبھی سیٹ پہ ہے کبھی نہیں ہے کبھی وہ ایم پی اے بنتا ہے کبھی ایم اے نہیں بنتا لیکن جو بیورو کریٹ ہوتا ہے اس نے تو بائیس پچیس سال اپنی تیس سال نوکری کرنی ہوتی ہے اور اس کو تو ڈپارٹمنٹ کی ایک ایک چیز کا پتا ہوتا ہے سٹرکچر کا پتا ہوتا ہے تو اسی طرح یہ گیم جو ہے کی گئی کہ ڈاکٹر رہیل صدیقی جو تھے ان کی بھی ریٹائرمنٹ جو تھی وہ قریب تھی اس کے بعد ڈی جی ایک سائز جو تھے اکرام اشرف گوندل ان کی بھی ریٹائرمنٹ قریب تھی اب ڈاکٹر رہیل صدیقی جو ہے ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی شاید اس کے اندر کوئی لیندین ہے کہ انہوں نے بار و بار جو ہے وہ ڈیل کر کے ان کے ساتھ جو ہے یہ کام کروا دیا اور دونوں نے چھپ کر کے ریٹائرمنٹ ہو گئی اپنا اور اس کے بعد جو ہے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے جو ہے حاضر ہو رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہم بعد ہم آف گواہ بنتے ہیں یہ وزیرالہ نے کیا تھا لیکن جو چیزیں سامنے آئیں جو ڈاکومنٹ سامنے آ رہے ہیں جو معاملات اس میں سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ہوتل انتظامیاں جو ہے اس کو بھی شاملے تفتیش کیا گیا ہے تو اس سے اب تک یہی لگ رہا ہے کہ اکرام اشرف گوندل ہی وہ کلپرٹ ہیں وہ اس میں ملزم ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ لائسنس جاری ہوا تھا کچھ ماہ کے لیے اور اس کے بعد اس کو جو ہے معتل کر دیا گیا تاکہ جو طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ عوام کو یہی لگے یا باقیوں کو یہی لگے کہ نہیں یہ ہر چیز نیچرل ہی ہوئی ہے جبکہ ساری چیزیں پری پلانٹ تھی سب کچھ اپنی مرضی سے کیا گیا تھا اور بعد ازاں جو ہوتل انتظامیاں تھی وہ ایک اس پلان کے تحت ہی لاور ہائی کورٹ موو کر گئی اور ہائی کورٹ نے پھر ان کا جو لائسنس تھا اس کو رین سٹیٹ کر دیا تھا یعنی اس کو معتل نہیں رہنے دیا اس کو دوبارہ اجازت مل گئی تو یہ ایک بڑا خوبصورت طریقہ کار تھا جو انہوں نے گیم کھیلی اور بعد کے میڈیا میں اپنی طرف سے معلومات جاری کی ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ تھے ان کو معلومات جاری کی ہیں اور یہ ان کو تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ سارا کام جو تھا ہم نے وزیرالہ پنجاب جو تھے ان کی امام پہ کیا ہے اور اس کے بعد اپنی طرف سے وعدہ محف گواہ بن جائیں گے تو وزیرالہ جو ہیں محف پھج جائیں گے اور ہم اس میں وعدہ محف گواہ بن کے جو ہیں بچ جائیں گے لیکن ان کے ساتھ الٹا ہو گیا ان کی گیم الٹی پڑ گئی اب نیب نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ مزید معلومات کیا سامنے آتی ہیں وزیرالہ کے متعلق جو انہوں نے الزامات لگائے تھے وہ کب تک جو ہیں کلیر ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ریل صدیقی کا معاملہ کیا بنتا ہے کہ ان کو نیب گرفتار کرتا ہے یہ نہیں کرتا یا ان کا اس میں کوئی جو عمل دخل ہے وہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو جیسے یہ معلومات ہمارے پاس پہنچیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے نئے بھی لوگ میں آپ کو یہ چیزیں بتائیں گے کہ اس میں ڈاکٹر ریل صدیقی کا کتنا کردار ہے اور اکرم اشرف گندر جو تھے ان کا کردار کس قدر تھا اور وہ جو پیسے لیے گئے پانچ کروڑ روپے مبینہ طور پر وہ پانچ کروڑ روپے کس کے کھاتے میں گئے کس کے اکاؤنٹ میں گئے کس نے اپنی جیگ میں ڈالے یہ ساری معلومات ہم آپ تک پچھائیں گے ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کا بھی خیال رکھئے گا عبید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ